موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر اردو ناظرین اجھے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہمارا کرپٹ سسٹم کرپٹ لوگوں کو آگے لاکر انہیں موقع فرام کر کے ہم پر ہی مسلط کرتا ہے جو پھر کل کو ہم پر ہی راج کرتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ گاندربل میں پیش آیا ہے مونسپل کمیٹی گاندربل کی طرف سے دو تین دوزار پندرہ کو پولیس سٹیشن گاندربل میں ایک ایف آئر درج کیا جاتا ہے ایف آئر کی کافی بھی ہمارے پاس موجود ہے ایف آئر میں کہا گیا ہے کہ سترہ پانچ دوزار چودہ کو کمیٹی کی طرف سے ایک اٹھا انٹری ٹرمنل ٹیکس کی بولی سال دوزار چودہ پندرہ کے لیے کی جاتی ہے اور اس بولی میں بہامہ گاندربل سے محمد امین میر اسرار احمد اور کنگن سے ایجاز احمد میر شامل ہوتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ محمد امین میر ایک کروڑ بیس لاکھ کی بولی لگاتے ہیں اور ان کو یہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اور ان تھا سی ڈی آر کارپوریٹ ڈیپٹ ری سٹریکچرنگ ڈائی لاکھ کا منسپل کمیٹی کانٹریکٹ ختم ہونے تک اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور بولی کی قیمت والی رقم جو ایک کروڑ بیس لاکھ کی تھی وہ محمد امین میر کو تیس ایک دوزار پندرہ تک ادا کرنی تھی جو انہوں نے بلکل بھی نہیں کی اور اس کے بعد منسپل کمیٹی کے قبضے میں جو ان کا سی ڈی آر تھا ڈائی لاکھ روپے کا جب وہ بینک میں دیا جاتا ہے تو بینک سی ڈی آر کو واپس کر لیتا ہے کیونکہ وہ سی ڈی آر فیک تھا لیکن ان کے اخلاف پھر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور اس کے بعد کمیٹی مجبور ہو کر ستائی سات دوزار سترہ کو زلی ترکیاتی کمیشنر کاندر بلکو بھی محمد امین کے اخلاف شکایت کرتی ہے جس میں ان کا ترپل لاکھ بکایاں نکلتا ہے ٹرمیل ٹیکس لیکن تب بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور اب آٹ اکٹوبر کو گریوینس ریڈ ریسل سیل میں ان کے خلاف شکایت درش کی جاتی ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے ڈائی لاکھ کا ایک سی ڈی آر کمیٹی کو دیا تھا جو فیک نکلا اور اس کے علاوہ ان کا جو ترپل لاکھ بکایا ہے وہ بھی انہوں نے ادا نہیں کیا لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی آج تک نہیں کی گئی اور اسی دن ریڈ ریسل اینڈ الیکشن سیل کا جواب ملتا ہے جس میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ محمد امین میر منصفل کمیٹی گاندربل کے وارڈ نمبر دو سے انتخابات لڑ رہے ہیں یہی محمد امین میر صاحب جو اب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یہی اب کل ان لوگوں پر مسلک کیے جاتے ہیں جن کے خلاف آج تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہم نے جب محمد امین سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ آدھے گھنڈ کے بعد کال کریں گے لیکن ان کا آدھے گھنڈہ کبھی نہیں آیا امین صاحب سے بات ہو رہی ہے ہاں بالکل سب میں رضوان سلطان بور رہا ہوں خبر اردو سے اچھا سب دوہزار سودہ میں آپ نے ایک کنڈریکٹ لیا تھا سر آڈا انجری کے لئے منصفل کمیٹی سے سر اچھا اچھا دوہزار ایک کروڑ بیس لاکھ کا نا 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 وہی تو ہے سر آپ امین صاحب ہے نا ہاں میں ہی ہوں بس آپ نے اڈائنٹری کے لئے جو کنڈریکٹ لیا ہے ہاں جی سر اس کے بعد آپ کو یہ پی کرنا تھا تیس ایک دوزار پندرہ تک آپ کان سے یہ جو بولی لگی تھی اس کی جو ایک کروڑ جیس آپ کان سے آپ میں سر نگست ہوں خبر اردو سے بات کرنا ہوں آپ ایک کروڑ میں آپ کو آدھے گھنڈے کے بعد فون کروں ٹھیک ہے سر آپ سنے نا سر ایک منٹ آپ پوڑی میں آدھے گھنڈ میں آپ کے آدھے کرنے کے بعد میں سر آپ مجھے سر ایک منٹ دے دے میں تھوڑا تک بجی ہوں میں ایک منٹ سر آپ پوڑی دے دے میں بولوں گا آپ کو سب کچھ ہے سر آپ پوڑی ایک منٹ اسی وقت دے گئے میں آپ کو بولوں گا سب کچھ ہے دو منٹ آ اس کے بعد ہم نے زلی ترکیہ کی کمیشنر گاندربل سے بھی بات کرنے کی پوشت کی لیکن انہوں نے بھی کوئی ریسپانس نہیں دیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی پوشت پناہی حاصل ہے اور جنہوں نے لوگوں کی ٹیکس کے پیسے لوٹے ہیں اور کل کو یہی پھر ہمارے لیڈر ہونے کا دعویٰ کریں گے خبر ردو کے ساتھ جنڑنے کے لئے آپ کا شکریہ